موسیقی 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 کہ تھی کھیتی بڑی نیتی بنانوال اگر سر ہوئی نہیں گلتے حرانی بھی ہندی ہے کہ کھیتی بڑی پردان صوبہ ہوئے کہ کوئی ایگری کلچرل پالسی نہ ہوئے تو آج اس مشہے تھی گل کرانگے کہ پنجاب دی کھیتی بڑی نیتی کیوں جی ہوئی ماہر کے میں سوچ دے نے انوارت اقترانا جوڑ کے کے میں دیکھا جا رہا ہے تو واتا ورنیاں کی چنوٹیاں ترپیش نے تو ویکھچکے میں اس دی جوڑی علیک کی جا سکتی ہے جوڑی نا کڑی جا سکتی ہے درک شاہب سواگت ہے جی تو آڈا جی آیا ہے نو دنکیو 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 درک شاہب پنجاب دی کھیتی بڑی نیتی بارے ہے تو آڈے تو اسی جاننا ساڈے سننوالیاں لئی کس طرح کسے بھی کھیتر لئی ہے کھیتے لئی ہے کھیتی بڑی نیتی جروری ہون دی ہے تو آڈے آردھ شاہستری دی نگات دی ویچھے تسکے میں دیکھتے ہو کہ کھیتی بڑی نیتی ہونے کیوں ضروری ہے پہلی گالتا ہے کہ کھیتی بڑی نیتی ہوئے جہاں اندسٹری بڑی نیتی ہوئے جہاں ایجوکریشن بڑی نیتی ہوئے وہ دا مکھ وہ دا جیڑے کھیتر چھو نیتی بنا رہی ہے انہوں نے یہ لوڑا نو محسوس کر کے گیتے جا ہوئی اور جیڑی ہونے ہیز گورنمنٹ نے ایڈی کلچرل پولیسی ڈاپٹ کرن بارے کمیتی بنائی ہے وہ دی چلاگہ کامی چاہی رہی ہے کیونکہ پہلی بار سوچیا جا رہا ہے انہی کامیابی ہوگی ہے بارے کچھ رہنے چاہی رہی پہلی بار سوچیا جا رہا ہے کہ سانو ایگری کلچرل پولیسی پنجاب دیاں لوڑاں دے مطابق کرن دی لوڑاں یہ دی ایمپورٹنسی اس کر کے ہے کہ پیشلے کے آس کے نگاہ مار گئے تب پنجاب دی جیڑی کھیتی ہے وہ بار لیا نے نتاعات کیتی میں تھو نو سنکھیب دے دو اگزامپلی دے ہوں گا کہ جوہوں تھارا سنو انجا دے وچھ ماری جیڑی سنگھ دے رائے ختم ہو گیا تو انگریجیا نے پنجاب نو اپنے تھلے کبجے کر لیا ہے انسطان دے نال ملا تھا ایڈا بریٹش ایمپائر سی اور حصہ بنا لیا تو انہوں نے بہت بڑی کھلکی دے وچھ لے لیاں دی وہ بارلی شکتی ہے جیڑی بارلی فورس ہے او دے نال نیتی چڑھی جا رہی سی اس تو پہلا ماری جیڑی سنگھ دے رائے دے وچھ جوہو بھی سی ہونا دیا ملٹری سٹیڈجی ایکنومک سٹیڈجی پروٹیکو سٹیڈجی سوشل سٹیڈجی او دے مطاب کسی ہے انٹرنلی سی اوریچے گلتا ہے جاں بینو ٹھیک ہے او اکھری گل ہے پر وہ اپنے لڑان دے مطاب کسی ہے او گل بلکو لڑت ہو گی تھانا سنن جاتو بعد انگریجیا نے پنجاب دے اگری کلچر نو جیڑا بریٹس شمپیریل رول سے گیا او دے کانٹک دے کھنے شروع کرتا کہ او دے یہاں لڑانوں جنہیں پورا کر دیا او دے لئے انہیں دو تین چیز جہاں کی تیا پہلی گلتا ہے کہ انہیں کنال کولنی جیڑا کے بیسٹ پنجابا جتھے کے پاکستان چلا گیا ایتھے کہ انہیں ایریگیشن بارت کے تی نو مارڈن طریقے نال پیڈکٹیوٹی بدعا کے انہوں نے اوڈٹوٹ بڈا کے تو اتھوں ریبنیو جنریٹ کیتا جا رہے ہیں انہوں نے پرپس یہ سی گیا کہ جیڑی کلچر پیڈکشن بڈ ہوگی ریبنیو بڈ ہوگا ریبنیو بڈ ہوگا تا بریٹس گورنمنٹ کو لے ریبنیو جہاں ہوگا او اس ریبنیو نو سنی آرمی نو سپینڈ کرنے باتے یوز کریں گے او سارمی نوڑا سی دنیا دے ہو رشن اپنے کبھر چلے آنے گے ایک کونہ دا مدہ اے سی گا انہوں نے بڑی بڑی گنتی چیزیڑا اپنا ایسٹرین پنجاب ہے رضیانہ جلندر اے جلے ہے کہ تم بڑی بڑی گنتی کسانہ نو اٹھے لگے گئے ادھے لے پاس سے دوجہ اوڈنال اے سی گا کہ انہوں نے کسانہ نو اشانہ شروع کرتا ہے کہ جیسے فوج جان کر لوں گے فوج تم بات جیسے رٹائر ہوں گے انہوں نے مربے دیتے جانگے انہوں نے کنال کولنجے بچ انہوں نے کال فاملی سی کہ جیسے فوج تم بات سمائی دا حصہ ہے انہوں نے جمین انکوار کرنا بڑی 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 پراب تکنی دی ہے خاص طور پر جنہ کوئی شوٹی جمین ہے انہوں نے لگا کے انہوں نے لچ دے کے کہ خوچ پرتی ہو جو خوچ تبا رٹائر ہوں گے انہوں نے مربے ملنے گے لوگ بڑی بڑی گنتی چیز پرتی ہوں گے انہوں نے پرتی باستے لوگ چاہیے دے سی گے تاں بہت بڑی گنتی چیز پنجابیان نے پھائی دے وچ پرتی کی تھی پنجابی سکھانے بھی مسلمانہ نے بھی جیڑا ہرینہ دا حصہ پنجابی جاتا نے بھی بہت بڑی گنتی دے وچ پھائی دے وچ اور اس پھائی دے وچ دنیا نے باقی تھا ہمارے ورک دے سی گے انہوں سنگاپر بلیشیا انہوں چین ایتھو تک کہ فرانس تک بھی لے گئے سو انہوں نے جیڑی پنجابی اگری کلچر ہے انہوں اس کا پینیز ڈیویلپ کیتا کہ پنجابیان لوڑاں دے مطابق ہے اس کا پینیز کیتا کہ انہوں کیمیں بڑھتے جاوے اے دو بک پر پر حال کرنی کہ انہوں نے ریونیو بڑھایا جاوے ریونیو پردکشن بڑھا انہوں نے بڑی شاب می باستے ایکسپینڈ کرنے باستے ایکسپینڈ کرنے بڑھایا جاوے اور جمین دا لات دے گے لوگ پرنو آرمی مجھے رکھوڑ کیتا جاوے سو انہوں نے بڑھایا جاوے سو انہوں نے پیروڑ دی پالسی دی گی یہ چل دی رہی گی جدو انیس سو سنتاری سو بعد نمہ مرک آیا ایک نمی ایکسرنال فورس آگی وہ سی گے کہ پار دے وچھ خراک دی کاٹ سی انڈیا ایڈا دیپینڈنٹ سی گیا پھوڑ تے ایڈی پینڈنٹ سی گیا پیدا بار کرنے بہت نوڈ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ملک تا ہی ہو سکتے ہیں کم سے کم کھات تاہا پیدا کریے جیسی کھاری دو جڑا اپنا کھانا ہے وہ باروں لندے رہے تو کھا دے جاہاں کینڈی جاہ دی ہے جاہ دی کھا دی ہے یہ تو سی مطلب اپنے بکون کھانا نہیں دے سکتے دو جانوں نے دیسیا کہ دے دے وچھے دنگے پسار ہو سکتے ایک ہی سامانتے ہوئے بھی سی نائنٹین سکسٹی چکل کٹیز بڑے دنگے پسار ہوئے سی لوگ آنے ڈپول اٹلے سی جا کے پکھے لوگ کی پھر پرواہ نہیں کر دے دو دنداں دیکھ کے انہوں نے گریر ایولوشن لیا تھا گریر ایولوشن دے پیچھے انہوں نے پنجاب نوں چنہیں کہ انہوں نے پنجاب کی جیڑی کسانی سی کی انہوں نے پتا سی ہے کہ انہوں نے ایرگیشن تکنیک در پتا ہے کیونکہ انہوں نے کنال کولنی چھو آئے ہے کہ انہوں نے ایرگیشن کے میں یوز کرنا ہے باقی جمین یا تھا انہوں نے پدری سی اور چنہوں نے نمیں بیر تے نکھادان تے پیسٹی سائیڈز تے او لیا کے گریر ایولوشن دے پیچھے انہوں نے ایکسٹرنل سی کہ سینٹر ایمٹ نے پلسی کر دی کہ سانو کھاڑ پر رکھ انہوں نے انہوں نے ایکنڈی لوڑ ہے اس کر کے پنجاب نوں نے پاہتی اس کی تجابے پنجاب نوں نے اس طرح انڈوڑ سی یا ہور سی وہ چیز ہے کہ جے پنجاب ایک اپنی انڈیپیننٹلی پالسی ڈاپٹ کر دا ہو سر دا وہ افوکس کا بینڈا ستی تھی یا سربسز تھی پہ وہ ہون مطلق ہون تک وہ چل رہی ہے اور ہون جڈا تیجہ حملہ سی گا وہ سی گا کہ جڈا فارم لاز بنے سی جنہوں نے اخلاف کسار سنگر شویا وہ سی گا کہ ساری بھی ساری زمین ہیں بڑے ایگرو بزنس کو لے لیا کی لینتی جاوے بڑے لیول تے ہزار جار دو دو جار اکر دے کوار بچے کھیتی ہوئے کہ کسانان زمینہ تو انڈوڑ کر کے وہ کھیت مجدور بان جنگے پہ اوٹھے انہوں کرے جنگے وہ کسان سنگر شدی کام جب بھی ہے کہ انہوں نے انہوں بہت انہوں طاقت نال سیانت نال پہ پھرمے نال انہوں نے انہوں راڈک رہا تھا یہ بہت بڑی خوابتی تھی پہ کسان مومنٹ بھی ایک کمجوری لی ہے کہ وہ نمہ موڈرلی پرزنٹ کر سکتے نہ تا ہوں انہوں نے کوئی کروٹیکل آرٹنیٹر پرزنٹ کیتا میں توڑنیاری دسکشن کہہ چکتے ہیں کہ ایک کسان مومنٹ بھی بڑی بڑی کمجوری تھی کہ انہوں نے لیکشنلی لڑے انہوں اکتام جدوں جتے تھی وہ دیکلیئر کردن دے کہ ایک سستارہ سٹن تھی بندے کڑے کرانگے کوئی انہوں نے انہوں نے حرات کر رہا ہم آزمی پارٹی کا مطلب ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہے نہیں سکتے لوگ کانے مجبوری چاہتے آزمی پارٹی نووکٹن پائیں ہیں نہ ہی کسان لے رہے جیڑی وہ کوئی نمہ گریریل پروگرام دے سکے کہ کمیں ہونے چاہیے ایک تحنت اسی اپوز کر دے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اسی کیوی چونے ہیں کہ ہونے اس مجبوری دے بچوں کہلو جاؤ اس سشانت دے بچوں کہلو جاؤ اس لوڑ چوں کہلو نہ ہی ہے کہ سانو اپنی انہوں نیتی بنان دی لوڑ ہے اس نیتی دوں کڑھن دے بچ بہت بڑا جیڑا سانو پہ آنچ رکھن دی لوڑ ہے کہ آج دے یوگ دے بچ یہ بہت بڑا سنکٹ ہے کہ ساڈے جواتا ورنچو دیلنگا بہت جاڑا آرگیاں مطلب ہے کہ جے ساڈا کہ پڑ کی کوری خود کار تیدی 1.5 دیگری 1.5 دیگری سینٹیگریر دوی سوٹی تو بھار بھر گیا کبیک تک پیڑ کی کمپیر تی دی گل پوجید言 پیڑ کی کلیین دیل یا ax degree اس نہ ساڈا یہ چیز یا تہ دیلیاں Augی یہ جز جارہ دیلیاں یہ سacher ي coordون اورچی وونوں کے نئے تورنک پاینٹ ہے یہ وولا ب plano تڑ Holik پاتا نہیں کنے ہماری نید انہیں چکھڑا ہوں گے فلاٹ ڈاؤن گے ڈراؤٹ بھی ہوں گے جو تھند پہ ہوگی بہت زیادہ تھند پہ ہوگی سارا جدا کلائیمٹ چینج ہے انہوں اسی کے میں ڈیل کرنا ایک بہت بڑھا دودھے پاس ہے کہ جیڑی جیو جنتو ہے جیڑا تھاڑا ترتی ہے جیڑا تھاڑا ترتی ہے جانوروی نے پنچی نے بڑی بڑی گنتی کہ انہذا لاؤس ہو رہے ہیں کہ پہی کسندے پنچی ماردے ہیں جنور جانور خاتم ہو رہے ہیں وہ جیڑا ایک لوجیکل بیلنس ہے جیڑا وہ جنہوں خراب ہو جاندہ ہے وہ دن عالمی نقصان ہندہ ہے انسانوں میں نقصان ہندہ ہے انہوں نے جیڑے جنتو ہے اکرار انہوں نے مکراب ہندہ ہے وہ دا بارتہ بارنتی بھی اثر ہندہ ہے وہ جیڑی گرمیاش پیدا ہو رہی ہے وہ بھی اس بائیوڈیورسٹی لاؤسٹی ہو دا ہندی ہے ساگلی بڑا بڑا چیلنج ہے کہ ایسی کھیتی جاوے جیڑی کے ایس چیلنج میں ملت کر سکے کہ ان چیلنجیں نہیں جارا کہ انہوں نے جارا پیدا کرنا ہے یہ نہیں آکے ایسی پھوئی دیوجھ پرتی ہونا ہے انہیں سوچنا ہے کہ ایسی اوہ جا انہج پیدا کرنا ہے جیڑا کے کساننا نوے کامدن بھی دے سکے کہ ناوے ایسا انہج ہوگے سید آستی بھی چنگ ہے پہ تفتیزہ ایڑا تاپ مانا وہ بڑا آن دے پچھ روڑ نہیں پیدا کرنا تھا اورہا طریقہ ہے اور گانکہ ایسی قدرتی خیتی ایک بہت بڑا چیلنج جا ہے جیڑا کے ایسی فیس کرنا ہے جیڑا کھوروی مسئلے میں ان قدرتی خیتی سے نا جوڑے ہوئے مارکٹنگ نا مسئلہ ہے لے پا رہا ہے کہ ایک نما ایڑا اینگل ہے ایڑے تو دیکھن دی روڑا ہے تنمی خیتی میں اڈاپ کرنی ہے بریک لی روک دیا جی پھر میں تو آڈیتا ہوں کارپٹ خیتی ورسز کساننا بلوں آپ چھوٹی چھوٹی جو تنو کی تیزاری خیتی ایڑچ بھی ہورڈو گا اچھا کے جانا چاہاں گا تکی میں قدرتی خیتی سمبھا ہے جہاں سفل ہو سکتی ہے